پوری دنیا میں میو قوم کا نام روشن کرنے والے شہید اجمل خان میو کے بھائی اور پاکستان میو اتحاد کے چیئرمن حاجی محمد افضل خانے میو قوم کو ایک بار پھر متحرک کرنے کے لیے چودہ گھر کو ایک بہت بڑی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے یہ ریلی کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں پر اختتام ہوگی اس پر بات کرتے ہیں سینئر رینکر پرسن اشرف سامل سے جی اشرف سامل یہ ریلی کس کی قیادت میں نکل رہی ہے بتائیے گا جی بالکل ہما یہ ریلی کا اتمام پاکستان میو اتحاد کے چیئرمن حاجی محمد افضل خان میو نے کیا ہے اور انہوں نے اسے قبل ہم نے دیکھا کہ جب اجمل خان صاحب شہید اجمل خان صاحب ہوتے تھے تو وہ ہر چودہ گس پر ایک بڑا پروگرام رکھتے تھے جیسے مینار پاکستان لاہور میں ایک بہت ہی بڑا پروگرام جس میں لاکھوں فرزندہ نے میو نے شرکت کی تھی اور اس کے بعد میں کوئی بڑا پروگرام نہیں ہو سکا تھا تو اب حاجی محمد افضل خان میو نے اس ریلی کا اتمام کیا ہے جس میں یہ ریلی کورنگی سے شروع ہوگی کورنگی پانچ نمبر ڈھائی نمبر چار نمبر تین نمبر سے ہوتی ہوئی کراسنگ سے جو ہے اندرون شہر آئے گی اور اس کا میں لوگ جو ہیں جگہ جگہ سے شرکت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ ریلی جیسے دن گزرے گا تو یہ میزار قائد کی طرف رمان دھما رہے گی اور میزار قائد پہ آکے اس ریلی کا ایک جلسے کی شکل ہوگی جلسے میں چیرمن پاکستان میو اتحاد حاجی محمد افضل خان میو جو ہے وہ اپنی قوم سے خصوصی خطاب کریں گے اور آئندہ کے لیے لاعے عمل جو ہوگا اس کا بھی اعلان کریں گے جی اشرف سامل یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میو اتحاد کے چیرمن حاجی محمد افضل خان نے اس ریلی میں میو اتحاد کے کنکر کار قرآن و عددران کو شرکت کی دعوت دی ہے جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان میو اتحاد کے زیرے تمام اس ریلی میں پاکستان بھر سے لوگ شرکت کریں گے خاص کر شہاب الدین مالبیا میو جو ہیں ان کی قیادت میں حاجی محمد افضل کی قیادت میں جو اندرون سندھ سے لوگ آئیں گے ٹنڈولیار سے لوگ آئیں گے مرپور خاص سے لوگ آئیں گے اور ہیدراباد سے نواب شاہ سے لارکانہ سے تمام سندھ کے جو میو برادری ہے وہ اپنے جو ہے صبحی قائدین کی قیادت میں شرکت کرے گی اور ان کو یہ چیئرمن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ بجائے جلسہ کا آکے وہ ریلی کی جگہ آئیں گے اور یہاں سے سب ایک ساتھ نکلیں گے ہما یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ حاجی افضل خان نے ایک مرتبہ پھر اپنی برادری کو مترک کرنے کے لیے پروگرامز کا آغاز کیا ہے اور ان قریب جو ہے یہ چودہ آغاز کا جو پروگرام ہے یہ ریلی ہے یہ پوری دنیا بر میں بسنے والے میو قوم کے لیے ایک اہم پیغام حاجی محمد افضل خان دیں گے اور اس پیغام کے ذریعے آئندہ کے جو لائے عمل بھی تیہ کیا جائے گا اس کے بعد میں یہ بھی جو ہے کہ ذرا سے کنفرم ہوا ہے کہ میو اتحاد چودہ کس کے سبریلی اور جلسے کے بعد میں لاہور کے لیے بھی کوئی ایک اہم پروگرام ترتیب دینے جا رہے ہیں عجمل خان شہید کے بعد جب وہ شہید ہوئے تو ان کے بعد میں میو اتحاد کی جو مرکزی باڑی تھی وقتی طور پر تحلیل ہو گئی تھی لیکن حاجی افضل خان صاحب نے اس کام کو نہیں چھوڑا میو قوم کی خدمت کو البتہ رفتار تھوڑی سی سلو تھی اب انہوں نے اپنی رفتار تیز کرنے کے لیے جو ہے کہ مکمل تیاری کر لیے اور اس کا آغاز وہ جیسے گزستہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کورنگی سے ایک میمبر صوبائی اسمبلی کی جو ووٹ سے منتخب ہوئے اور پاکستان میں اتحاد کی ووٹ سے منتخب ووئے منتخب ہونے کے بعد وہ سندھ اسمبلی میں بیٹھے تو اس نے بھی میو قوم کی آواز اٹھائی اب حاجی افضل خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو میو برادری کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں مترک ہوں تاکہ ہم عام انتخابات دوہزار تیز میں کوئی اہم اعلان کریں جی چودہ اگست پاکستان میو اتحاد ایک عظیم الشان ریلی نکال رہا ہے جس کی قیادت چیرمین میو اتحاد حاجی محمد افضل خان میو کریں گے اور اپنی برادری کا پیغام پوری دنیا میں بسنے والی میو قوم تک پہنچائیں گے